فرمایا وَمَا تَدْرِ نَفْسُ الْمَادَ بِأَنیَ عَسِلْ تَحُوتِ کسی انسان تو پتا نہیں ہے کہ اس کی موت کہاں ہے کس پر موت ہے اگر اللہ بتا دے کہ اس کی موت پلانے کا بیانی یہ ماننا جائے ہوگا اس کو کروڑوں اربوں پہ بھی دے دو کہ یار تیری موقع نہیں ہے اتھے یار یقین نہیں آگا اے تیری اربوں پہ بھی دے دے ہیں کہ تو اٹھے ایک باری جا سہی اور نے کہا نا جی میں یہ اربوں پہ بھی دے دے میں اکھا رہے ہوگا لیکن میں بھی موت نہیں تھا اللہ ہمارے کا یہ کسی کے علم میں نہیں کہاں فروق ہونا ہے کسی کے علم میں نہیں کبھو فوت ہونا ہے کس جگہ پہ ہونا ہے کتنی عمر ہے سی اللہ حضرت سلمان علیہ السلام تشریف فرما دی وزیر مشیر اور دیگر مسلمان بھی بیٹھے تھے اللہ دھوڑی دیر بعد جو ہے ایک وزیر کہنے لگا جب بادشاہ صاحب حضرت صاحب مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے خوف سچ ہو گیا ہے میرا دل کہہ رہا ہے دل پہلانے کو دل کا رہا ہے مجھے یہاں سے سہے اپنے امیر پر جو پان ہے ہوا کو حکم دے وہ مجھے لے جائے بیٹھ سرا دل پہلا کیسی پاہشاہ جانا تو ہیلیکپٹر ہوائی جہان چلتے ہیں نا اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو کیسی پاہشاہ دیں ہواوں پر بھی پاہشاہ سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی دیں اللہ ایسی پاہشاہ دیں کہ قیامت کی دیوارہ تکیسی کو ایسی پاہشاہ دیں جتنی بھی سائی سہتوان سمجھائیں سلیمان علیہ السلام جیسے پاہشاہ دیں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیوں تو پریشان کیوں رہ گئے تھے یہ جو بندہ مٹھا تھا فرمایا بندہ کام تھا وہ بندے کے روم میں آیا پریشنہ تھا اے رکا مجھے پاہ پاہ دیکھا اس لیے میں ڈا رکیا سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اس لیے میں وہاں پاہ 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 پہنچہ دیں ایک یہ لگہ میں ہوا نے وہاں پاہ دیا وزیر صاحب وہاں اترے پاہ پاہ پر داخلوں میں وہی جو فرشنہ انسانی روم میں آیا تھا اسرائیل علیہ السلام پہنچ گئے ہروں کفض کر دی بہا جاتا ہے کہ ازرائیل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا اللہ نے کہا اس کی اس کی روح کبس کرتی ہے فلا اتنے ہزاروں کلومیٹر دور یہ تو یہاں بیٹھا ہے یہ وہاں پہنچی نہیں سکتا اللہ نے کیسا مروح سکتا ہے اتنے ہی لوگ خوشی خوشی کے شادنوں پر جاتے ہیں خوشیہ مرانے جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ لیکن واپس وادہ نصیب نہیں ہوتا جنازے اٹھائیں کسی کے علم میں نہیں حضرت امامی حسین رضی اللہ علیہ وسلم کفی تو خط لکھ رہے ہیں نا کہ جناب آتا ہے ہم پر اقوم کریں ہم اپنے امیر بڑھتے ہیں ادھر حاج کا مہینہ ہے مہینہ کونس ہے حاج کا مہینہ ہے حضرت امامی حسین رضی اللہ علیہ وسلم حاج کے مہینے میں لوگ حاج کرنے آرہے ہیں لیکن حضرت امامی حسین مدینہ سے بکی آئے مکہ سے جو ہے کوفہ جانے ہیں خود حضرت امدلہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے جیسی شسیات روکا کہ حضرت صاحب کوفی لا کوفی کوفیوں میں امفا نہیں ہے آپ نا تسریف نہیں جائیں لیکن امامی حسین رضی اللہ علیہ وسلم ورکاں تسریف نہیں جائیں حضرت امدلہ مدینہ میں حضرت امدلہ میرا پاس فرماتے ہیں امامی حسین مجھے اگر پتا چل جائے آپ میرے کہنے پہ مک جائیں گے میں آپ پہ گھوڑے کے سامنے لیٹ جاتا ہوں آپ پہ گھوڑا مجھے دطار دے میرا جسم چھل نہیں چھلتی ہو جائے میں کوفیوں کے پاس آپ پر نہ جائے لیکن شہادت لکھی تھی نا اور شہادت کو کوئی ٹاک سکتا تھا جہاں موت لکھی ہے دعا دیا کرتے تھے اللہ ہم سکنا شہادتا فی سبیح کا و جل موتن اپی بالا درسول کا اللہ اللہ میں تس سے شہادت کی باب ماتا ہوں اور اللہ بہا ماتا ہوں تیرے نبی کے شہد دینا قیمہ باکتا ماں بہت رہی ہے دعا بڑی خوش کی سبی بھی باکتا ہے آئے مدینہ تشبہ میں باکتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کو فوت سکے کہ وہ مدینہ میں فوت ہو سکے اس کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ مدینہ میں فوت کیا مطلب پھر مدینہ میں اپنا مسئلہ کر لیں